السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ میسپان مرزا نصیر آمد اور آپ ہیں میرے ساتھ انفرمیشن و دنسیر یوٹیوب چینل پر تو جن دوستے نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بین نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو سے آپ فیدہ اٹھا سکیں تو آج ہم جس پاتھ کلویو کر رہے ہیں وہ ہے فیڈل بورڈ آف روینیو یعنی کہ جو آپ آ جکے ہیں ایپی آر کی جو بھائی ہیں اور جو آپ آن لین اپلائی کر سکیں گے فیڈل بورڈ روینیو ایپی آر جو بھائی آن لین اس کے لیے کیا کریٹریہ ہوگا اس میں جو نے رکھی ہے پوست نیم ہے انسپیکٹر کسٹمز اس کے بعد ہے یہ جنڈر ہے بہت یعنی دونوں فیمیل فیمیل بیچرل بورڈ روینیو ایڈوکیشن ہے بیچرل ایڈوکیشن ماسٹر اس کے بعد ایج لیمٹ ہے جو کہ اٹھارہ سے پینتی سال کے درمیان اس کے بعد اپلائی پرسیجر ہے آن لین ڈو بیسل آل اوبرہ پاکستان ویکینسیز ہے اس میں پرمنٹ ہے اور جس کی لاس ڈیڈا ہے وہ ہے اکیس تاریخ اس کے بعد جو اس کا اگلا پرسیجر ہے وہی ہے کہ اس کا اپلائی کا طریقہ کار اپلائی کرنے سے پہلے ان فارم کو اچھی طرح سے پہلے اپلائی کرنے سے پہلے تاکہ آپ اس میں پہلائی کر سکیں کہ آپ اس میں اہل ہیں یا نہیں ہیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیس نمبر یہ جو پرورا سائے انسپیکٹر کسٹم انٹیلیجنس آفیسر بی پی ایس سولہ اس کا سکیل ہے پرمنٹ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ریوینیو ڈیویزن مینیمام کولیکیشن سیکنڈ کلاس گریڈ سی بیچلٹ ڈگری کسی بھی آپ جو آپ کی سیکنڈ کلاس بیچلٹ ڈگری ہے اس میں سے آپ کی پاس ہونے چاہیے ایکنومکس کامرس سٹیٹکس اکاونٹنگ کمپیوٹر سائنس لا فارمیسی جو بھی ہو آپ کے پاس اور اس میں آپ کے پاس مہارد جو ہونے چاہیے وہ ہے ایم ایس ورڈز اور ایم ایس پاور اور ایم ایس ایکسل مینیمام فیزیکل سٹنڈر وہ ہے آپ کے لیے میل کے لیے جو ہونے چاہیے وہ ہے پانچ فور چی انچ اور اس کے بعد ہے اس کی چھاتی جو مینیمام میل کے ہوئی چاہیے وہ ہے پتیس سے ساٹی تیس کے درمیان فی میل کے یہ ہے پانچ فور دو انچ ڈو میسل ایتھرائیز ہم کہنا ایتھرائیز ہونا چاہیے ایج لیمٹ ہے ایج لیمٹ ہے بیس ایتھائی سال پلاس فائیو ایج ریلیکسیشن ہوگی پلیس آف پوسٹنگ آفٹر دی سٹیج آف دی یعنی پلیس پوسٹنگ ہو دی اینی ویڈ پاکسر کہیں بھی ہو سکتی ہے جو سب سے پہلے انہوں نے اپنا ٹیسٹ ہوگا وہ سکریننگ ٹیسٹ ہوگا سب سے پہلے اس کے بعد جو ریزلٹ ہوں گے اس میں سے آپ کو نیکسٹ پروسیجر کے لیے بڑھائے جائے گا اور اس کے لیے طریقہ کار ہے یہ آپ کے سامنے اس کا چلان فارم دیا گیا ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کاری جیسی آپ اپلائی آن لین کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے فیڈل پبلک سیرفس کمیشن کا پیج اوپن ہو چکا ہے تو جس میں آپ اپلائی کرنا چاکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو ایڈمیٹائز ہیں اپلائی کرنے کے طریقہ یہاں پہ ہے ویو ایڈمیٹائزمنٹ کی پیوکور کلک کریں گے اور اس کے بعد ہے ڈاؤنلوڈ چلان فارم اور اگر آپ اس کے اوپر کرتے ہیں تو آپ کا چلان فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے فارم اوپن ہو چکا ہے جو بھی یہاں پہ پوسٹ ہوگیا آپ اس نے پوسٹ کو اوپن کرنا سب سے بھی سیلیکٹ جو فیڈر لائپ بی آرمی سیٹم ٹھیک ہے فیڈر جنرل اور جو بھی ہے جو آپ کی ادھر سے جو آپ نے سیلیکٹ کرنے وہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اپنا سی این ایسی نمبر دینا ہے بینک ڈیپوزر جو آپ نے وہاں پہ جلان فارم جمع کرونا ہے وہ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو پوسٹ کرنا اس کی ایسی لیکن بینک نیم بینک برانچ کوڈ لوکیشن ڈسٹرک بغیرہ اس کے بعد دو میسل ہونا چاہیے جنر دو میسل ڈسٹرک ٹیسٹ سینٹر اور یہ ہے اس ایف بی آر کا سسٹم تو جلدی سے جلدی دوست اس کو جوان کر لیں تاکہ آپ اس سے فیدہ اٹھا سکیں یہ تھا ایف بی آر کا اور اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے چلانفہ اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لیں اور آپ اس میں اپلائی کر سکیں ایسے مجید ویڈیو کے لئے ہمارے ساتھ جوڑ جائے رہے دعایوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ